اسلام علیکم جمینایز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرالوجیکل ریسرچز لے کر بہت تیزی سے مجھے بہت ساری چیزیں بتانی ہیں ایک نیا ایونٹ سولر سسٹم میں ہونے والا ہے گیارہ جنوری کو یہ جو اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیلز میں دینے والا ہوں یہ آٹھ جنوری سے فورٹین تھا جنوری تک ہے اور گیارہ جنوری کو مارس ڈائریکٹ ہو جائے گا آپ کے لیے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے مارس کا ڈائریکٹ ہونا آپ کے پہلے گھر میں فرسٹ آنگل پر مارس وہاں پر آپ کو کاریج دے گا کمپیٹیشن آبیلٹیز دے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پچھلے تین مہینوں سے ریٹو گریڈ تھا اور اب جیسے ہی ڈائریکٹ ہوگا یہاں سے آپ کی جو کمزوریاں تھیں ایسے جیمنائز جو اوور تھنکنگ کرنے لگ گئے تھے ایسے جیمنائز جو کسی چھوٹے معاملے کو یا چھوٹی پرابلم کو بہت بڑا اپنے اوپر حاوی کر رہے تھے وہ گیارہ جنوری سے سیٹل ڈاؤن ہونے لگیں گے وہ اپنے ڈیسیجنز میں مچھوٹی دیکھیں گے وہ اپنے ڈیسیجنز میں بریوری دیکھیں گے وہ اپنی پرفارمنسز میں سٹیمنا دیکھیں گے اور ان کو ادر وائز بھی دو اڈوانٹی ملنے ہیں وہ بھی بیان کرتا ہوں مارس کا ڈائریکٹ ہونا آپ کے پہلے گھر میں پرسنالیٹی ڈیویلمنٹ ایموشنل سٹیبیلیٹی سٹرنٹھ اور شکوک کا خاتمہ اور پھر چیزوں کو سمجھ کر کے ڈیسیجن لینے اور کمپیٹیشن ایبیلیٹیز فیزیکل سٹرنٹھ بھی انہینس ہونا یہ سب ہوگا دو جو ادر وائز اڈوانٹیجز ملیں گے ان میں آپ کی آرگن پرفارمنسز کا ڈیویلپ ہونا سیڈن گینز اور اوورسیز اور اجتماعی نویت کے بھی ایڈوانٹیجز ملیں گے جیسے ایک کوئی ٹیم ورک ہے کوئی نیٹ ورک ہے جس میں آپ کوئی ایک لیڈنگ رول پر ہیں تو آپ کی پرفارمنسز اس پورے نیٹ ورک پر ہولڈ کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی تو ٹرابلنگ فیسلیٹیز جیمینائز کے لیے ہیلتھ سٹیبیلیٹی مائنڈ سٹیبیلیٹی اور پرسنالیٹی ڈیویلمنٹ یہ سب مجسر آ جائیں گے مزے کی بات یہ ہے جیمینائز کے اس سال پھر پورے سال اب مارس نے ریٹو گریڈ نہیں ہونا دو مہینے تک وہ یہاں کام کرے گا آپ کے پہلے گھر میں پھر وہ سیکنڈ اینگل پر جائے گا دو مہینے تھرڈ اینگل پر جائے گا وہ اب ہر اینگل پر آپ کے لیے پروڈکٹیو ہے مطلب یہ کہ وہ اگلے بارہ مہینوں تک کے لیے اب آپ کو سیف زون میں رکھے گا یہ جو ایڈوانٹیجز میں نے گلوائے ہیں اس طرح کے ایڈوانٹیجز بھی ملیں گے اور جس وہ نئے اینگل پر جاتا جائے گا اس کے ایڈوانٹیجز بھی ملتے جائیں گے مرکری ابھی بھی ریٹو گریڈ ہے اس کی ریٹو گریشن آپ کو تھوڑا تنگ کر سکتی تھی ریٹو گریشن کی ویکنیسز عمومی طور پر نیچرل سکلز کو ڈمپی بمپی کر دیتی بندہ اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتا اس کے اندر تھوڑے سمجھوتا کرنے کی صلاحیتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں ایک تو جوپیٹر اس کو کور کر رہا تھا دوسرا مارس ڈائریکٹ ہو گیا اس کو کور کرے گا اور تیسرا مرکری نے خود بھی اٹھارہ جنوری کو مطلب نیکسٹ ویک جب میں آپ کو ویڈیو دے رہا ہوں گا ایسے سات دن کے بعد تو نیکسٹ ویک اس نے بیسے بھی ڈائریکٹ ہو جانا ہے تو مرکری کی ریٹو گریشن کو آپ کو زیادہ اہمیت نہ ہی دیں تو خیر ہے اگر آپ سائیکلوجیکلی بہت ہی سنسٹیو ہیں سوری ٹو سی آپ پیشنٹ لیول پر سنسٹیو ہیں آپ ڈپریشن یا انسائٹی کے پیشنٹ ہیں تو دین وہ پھر آپ کو کچھ ٹربلز دے گا یا کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل نہیں لگتا پڑھائی میں ان کے لیے بھی تھوڑا سا وہ ٹربل میک کرے گا اور اس کی ریمیڈی میں آنڈ پر دے دوں گا آپ کو کوئی زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بہت افیکٹیو ریمیڈی ہے آپ آرام سے اسے یوز کر کے اس ٹربلز سے نکل سکتے ہیں سورج آپ کے لیے ایٹھ اینگل پر ہے اس ہفتے تک ایٹھ اینگل پر ہی کام کرے گا بہت اگلے ہفتے وہ آپ کے لیے نائنٹھ اینگل پر آ جائے گا وہاں وہ بہت پروڈکٹیو ہیں وینس آلیڈی نائنٹھ اینگل پر ہے وینس is your love life وینس is your spirituality وینس is your pleasures وینس is your romance وینس is your life partnership اور وہ ابھی بھی بہت اچھی فارم میں ہے کوئی بھی جمینائی اگر اپنی love life میں کسی طرح کا کوئی بیس بنانا چاہے پرپوز کرنا چاہے life partnership ceremonies اختیار کرنا چاہے commitment کرنا چاہے emotional development چاہے beauty loving nature چاہے this is the right time جب nature انہیں support کر رہی ہے اور اس support سے آپ اپنی زندگی کے اس sector کو flourish کر سکتے ہیں سیٹرن آپ کے لیے نائنٹھ اینگل پر ہے this is so positive for students this is very positive for spiritual personalities جو صوفیزم یا بزرگی یا راہ سلوک پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی سیٹرن کی position اس وقت کافی productive ہے جو پیٹر اس وقت غیر معمولی performances کر رہا ہے یہ performances 20 دسمبر سے شروع ہیں یہ performance 14 مئی تک چلیں گی جو پیٹر کی یہ فیورز آپ کو sudden gains کا سب سے بڑا candidate بنا رہی ہیں جیمینائیز sudden gains کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹپوری لینگویج میں تو اسے چھکا لگنا کہتے ہیں اچانک بڑے فوائد تھوڑی سی محنت کریں اور بڑے فائدے ملنے کے چانسز ہیں اس وقت آپ کو multitasking کرنی چاہیے اس وقت آپ کو اپنی knowledge بڑھانی کی کوششیں کرنی چاہیے اس وقت آپ کو ایک سے زیادہ source of income اپنانے چاہیے اس وقت آپ کو ایک سے زیادہ sectors of life کو growth دینے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے سارا دن صرف source of income پر مت گزاریے وہ ایک سیکٹر ہے اگر وہ flourish بھی کر گیا تو وہ ایک سیکٹر میں روپے پیسہ بہت آ جائے گا وہ بھی زندگی کی ضرورت ہے منع وہ بھی نہیں ہے لیکن اس وقت آپ کو روپے پیسے والے سیکٹر پر کام کرنا چاہیے romance والے سیکٹر پر کام کرنا چاہیے health والے سیکٹر پر کام کرنا چاہیے spiritual سیکٹر پر کام کرنا چاہیے educational سیکٹر پر کام کرنا چاہیے یہ سب سیکٹر اس وقت open play area ہے آپ کے لیے آپ جتنا اپنے آپ کو growth میں لے جانا چاہتے ہیں جتنا بڑا target set کرنا چاہتے ہیں آپ conceive کر جائیں گے یہ کوئی ستہ ہی سی بات نہیں ہے it is my prediction after the deep diagnosis as a professional astrologer کوئی جیمین آئی ایسے ہو سکتے ہیں جو اس وقت linger on due to some reason جو پچھلے ہفتوں یا مہینوں کی disturbances ان کی sensitivities کی وجہ بن گئی ہیں ان کو اگر overcome کرنا ہو تو یہ بات ضروری ہے کہ وہ پھر emerald پہنے وہ پھر سورہ شمس پڑھیں وہ اپنی sensitivities کو اپنی will سے بھی cover کرنے کی کوشش کر رہے اپنے ارادوں کی طاقت سے اگر وہ کر جائیں سورہ شمس پڑھی emerald پہنا چیزیں ٹھیک ہو گئیں شکر اللہ کہا کہ ایک نعمت ہم نے ایکسٹرہ استعمال کی اور اس سے کامیابیاں ہو گئیں بیٹھ اگر پھر بھی settle down نہ ہو رہی ہوں چیزیں مسلسل ڈیمیجز بڑھ رہے ہوں سائیکلوجیکلی نفسیاتی طور پر آپ کمزور ہوتے جا رہے ہوں آپ کے اندر ڈر بیٹھتے جا رہے ہوں آپ نان رومنٹک ہوتے جا رہے ہوں یا پھر آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے بہت ہی مشکت میں پڑ جاتے ہوں آپ کو وہ ذمہ داریاں نبھانے میں کوئی pleasure فیل نہیں ہوتا تو that is the worst condition اس کے لیے پھر آپ اپنے personal calculations کی طرف چلے جائیے تاکہ یہ find out ہو سکے where is the real problem اصل ڈیمیجز کہاں سے آ رہے ہیں اور ان ڈیمیجز کو diagnose کرنے کے لیے جو birth chart calculation ہے یہ ideal diagnosis system ہے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے time لے سکتے ہیں وہ free forum نہیں ہے generally hopefully آپ understand کریں گے یہ میری اس ہفتے کی ایسی information تھی جو آپ کے لیے اگلے 7-8 دنوں کے decisions لینے میں کافی helpful ثابت ہوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ information یہ astrological professional awareness اچھی لگی ہو یا آپ کے اتنے سے بھی کام آئے تو اپنی دعاوں میں مجھے اور میری team کو ضرور یاد رکھئے کہ جیمینایز آپ لوگوں کی دعایں میرے لیے بہت مائنہ خیز ہیں دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی and channel کو subscribe کرنا مت بھولیے گا آپ لوگوں کی subscription ہماری حوصلہ بزائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے اگلے ہفتے مرکری کی retrogration ختم ہونے کی خبر سناؤں گا اگلے ہفتے سورج کا ایک نئے angle کو join کرنا یہ بتاؤں گا and ان کے دونوں کے benefits بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ نے کی بات موسیقی